لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مسجد سے متعلق جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو ایسا خواب جس میں مسجد ہو مسجد کا دروازہ ہو حالت نماز ہو یا غیر نماز ہو تو اس سے پھر کیا مراد ہوتی ہے تو پھر ایک درس ہی میں مختلف چیزوں کو ہم جمع کرتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے اور بہت سارے لوگوں کو یہ سوال کا جواب بھی مل جائے اچھا اگر تو آپ نے صرف مسجد دیکھی ہے خواب تو علماء تعبیر رویا خوابوں کی تعبیر کے علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ یا تو کچھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی امید ہے آپ کو کسی چیز کو آپ مس کر رہے ہیں کسی چیز کو آپ چاہتے ہیں بڑی عارضو کرتے ہیں اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ بھی مسجد میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مس کر رہا ہے وہ آپ کو یاد کر رہا ہے لیکن وہ اس مقام پر یاد نہیں کر رہا کہ آپ سے بات کرنے کی بھی عارضو کرتا ہو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے مینار کو آپ خواب میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صلح ہوگی ایک ایسے شخص سے جس کے ساتھ آپ کی آج کل ناراضگی چل رہی ہے اگر آپ خواب میں ایک سے زائد میناروں کو دیکھیں تو ملنا اتنے ہی عرصے کے لیے ہوگا جتنے کے آپ نے مینار دیکھیں اسی طرح اگر آپ کسی مسجد کو تباہ حال دیکھیں حالت خواب میں تو اس کا مطلب ہوئے کہ آپ کو آپ کے گھر والے ایک ایسے شخص سے متعارف کرائیں گے جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہوگا وہ ایک اچانک تعارف ہوگا یا آپ کی بات کسی ایسے شخص تک پہنچے گی جس سے آپ واقف نہیں ہے کہ آپ کی بات اس تک پہنچ گئی ہے اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ خواب میں مسجد کے اندرونی حصہ ہے اور اس میں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جب میں غفیل ہے بہت بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رشتدار فوت ہوگا اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ تو ہیں پر بھیڑ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اور مسجد کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کسی رشتدار کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اگر آپ مسجد کا دروازہ دیکھیں مسجد کا اگر آپ دروازہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یا تو کوئی چیز ملے گی یا پھر نئی نوکری ملے گی اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ مسجد کا دروازہ دیکھ رہے ہیں پر داخل نہیں ہو پاتے ہیں اور انتظار میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایفرٹس کریں گے جوب کو حاصل کرنے کے لئے اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص مسجد کے دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی یہ نئی نوکری ایک عرصہ دراز تک چلے گی اسی طرح اگر آپ مسجد کا گمبت دیکھیں the dome of the mask اپنے خواب میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی ایسے رشتدار کی مدد کریں گے اس کو protection دیں گے جو آپ کی مدد کا امیدوار ہے اور پھر آنے والی زندگی میں آپ کو اس رشتدار سے فائدہ بھی پہنچے گا اگر آپ اپنے آپ کو مسجد کی اندر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ نماز کے علاوہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں اور مسجد کے اندر ہیں حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ آپ نماز میں یا کسی عبادت میں مشغول ہوتے تو اس کا مطلب علماء یہ لیتے ہیں کہ آپ اپنے دوست سے جدا ہوں گے اور آپ کو ایسے لوگوں کی صوبت ملے گی جو آپ کے لئے اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھیں نا مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں عبادت اللہ کی ہونی چاہیے ذکر اللہ کا ہونا چاہیے آپ دوست کے گھر آئے رہے ہیں اور دوست کو اگنور کر کے دوسرے کام کر رہے ہیں تو اسی لیے علماء نے اس سے یہ نشاندہی نکالی اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ خواب میں یہ دیکھیں کہ آپ مسجد میں سو رہے ہیں خواب میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ مسجد میں سو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کسی باہر کے دیس میں ودیش میں باہر کے کسی ملک میں آپ جائیں گے اور وہاں پر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ